آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے معرفت الہی یعنی اللہ وعدہ الا شریک کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی صحیح اور سچی معرفت کی حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آئیں گی ہمارے لیے یہ چیز ایک مبہم سی بنا دی گئی ہے کہ اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی حوالے سے ہم میں سے سارے لوگ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے یہ اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتے بلکہ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اس کے لئے بہت زیادہ چلہ کشی جیسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جنگلوں میں جا کر سرہ ٹکرانے پڑتے ہیں الٹائے لے تک جانا پڑتا ہے اور پتا نہیں کیا کیا ورد اور ذکر کرنے پڑتے ہیں تب جا کر کہیں وہ مدارج یا اسٹیجز آتے ہیں تب جا کر کہیں بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت یا اس کی پہچان حاصل کر پاتا ایسی کوئی چیز نہیں ایسی کوئی چیز نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ شریعت کا ماننے والا ہر بندہ اور اس شریعت پر ایمان رکھنے والی ہر بندی یا ہر عورت اللہ رب العالمین کی صحیح اور سچی معرفت اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں علم اور جانکاری رکھے اگر ہم میں سے کسی کو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے یا اللہ کی معرفت کے بارے میں صحیح اور سچا علم نہیں ہے تو ہمارا توحید بہت کمزور ہے ہمارا ایمان بہت کمزور اور بوسیدہ ہے جو آدمی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح علم نہ رکھتا ہو وہ کسی بھی وقت شرک میں داخل ہو سکتا ہے شرک کر بیٹھنا یا شرک کے اندر داخل ہو جانا اسے کوئی مشکل نہ ہوگا یا اسے دیر نہیں لگے گی لیکن جن سینوں میں اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت اتر جاتی ہے اللہ کی عظمت اور اس کی جلال کی حوالے سے باتیں بیٹھ جاتی ہیں اس سے کبھی شرک ہو جائے یہ آسان نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے پھر اس کے بعد ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین کی مشیت یا اللہ کے قضا و قدر کے حوالے سے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے قربان کرنے کے لئے ہمیں وقت تیار رہتا ہے کبھی بے سبری کبھی ناشکری یا تقدیر کے خلاف کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی اور کبھی اس سے سنی نہیں جاتی لہٰذا اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کی ذات و صفات کے حوالے سے باتیں جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ یہی توحید ہے یہی توحید ہے یہی دین ہے یہی اسلام ہے جسے اپنے رب کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو جسے اللہ کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو اس کی ذات و صفات کے حوالے سے اسے کچھ علم نہ ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ توحید اس کے سینوں میں ہے یا توحید پر مکمل طریقے سے وہ قائم ہے یہ بات تصریب نہیں کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین ہم اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اور اللہ کا یہ ذاتی نام اللہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی تھا اور یہی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے صفاتی نام ہیں جتنے بھی اس کے صفاتی نام ہیں سب اسی اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور سب اسی اللہ سے ہی نکلے ہوئے ہیں اور سب کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہے اور یہ توحید اتنی بڑی چیز ہے اور دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے یا اس کائنات کی اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ نے خود سب سے پہلے اس توحید کی گواہی دی اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی اللہ کے بارے میں جانکاری رکھنے والے اہلِ علم نے گواہی دی اللہ کا فرمان ہے شہید اللہ شہید اللہ انہو لا الاغ الاہ والملائکہ وعلو العلم قائم بالقسط لا الاغ الاہ والعزیز الحکیم اللہ فرماتے ہیں کہ لا الاغ الا اللہ یعنی توحید کی گواہی اللہ ہی تنہا معبود برحق ہے اس بات کی شہادت سب سے پہلے اللہ نے خود دی ہے اللہ نے خود اس کی گواہی دی ہے پھر اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی ہے پھر اس زمین پر جنہیں اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت حاصل ہوئی ان سارے لوگوں نے بھی اس توحید کی گواہی دی ہے تو یہ توحید اس کائنات کی سب سے قیمتی اور سب سے عظیم ترین چیز ہے جس کی گواہی اللہ اس کے فرشتوں انبیاء اور تمام اہلِ علم نے دی ہے